ہلیگ جی ایس کلاسز میں آپ سبھی کا ویلکم سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بی اے بی ایس سی بی کم آنرز میں جن اسٹوڈینٹس کو ری ایویویشن کرانا ہے تو اس کے لیے اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ نوٹیز دیکھئے بی اے بی ایس سی بی کم آنرز یہاں پہ سب سی مشیل دیا ہوا ہے فائیب، فال، فارس، تھارڈ، فیفت سی مشیل ایگزامنیشن آئیے دیکھتے ہیں اس نوٹیز کو یہ دیکھئے نوٹیز یہاں پہ یہ سارے سبجیکٹس ہیں اس میں آپ ری ایویویشن کرا سکتے ہیں بی ایس سی آنرز اگریکلچر해 chord سمیسٹر بی ایس سی آنرز اگریکلچر Fifت سمیسٹر بی ایس سی آنرز اگریکلچر Bobby hisiter اگریکلچر ایس سی مشیل تھی ایس سی مشیل شکر اور رجیسٹر کریں گے reevaluation کے لئے دوسرا reevaluation آپ one fold تو جتنے تھیوری پیپر ہے اس میں one fold سے زیادہ آپ نہیں کرا سکتے نیکس دیکھئے practical وائیوہ پروجیکٹ وارف پیروڈک ٹیسٹ انسیشنل میں آپ reevaluation نہیں کرا سکتے ہیں reevaluation کے لئے آپ کو 300 ہر پیپر کے لئے 300 روپے آپ کو دینے ہوں گے اور اس کا پیمنٹ آپ نیٹ بینکنگ ڈیوٹ کارٹ کریڈٹ کارٹ سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آپ جب reevaluation کے لئے جب آپ پیمنٹ کریں گے تو جب آپ کا لکھ کر یہ آ جائے کہ requisite fee and payment is successful آپ کا لکھ کر آ جائے تو سمجھئے کہ آپ کا ہو گیا registration الگ سے کوئی hard copy submit کرنے کی یا بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں لکھا ہو there is no need to submit and hard copy of the application form successful آ گیا تو آپ سمجھئے کہ آپ کا apply ہو گیا ہے hard copy بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی طرح کا ایک بار payment کے بعد کوئی correction اس میں نہیں ہوگا no correction allowed after submission of online fee for re-evaluation ایک بار آپ نے جس paper کے لیے fee submit کر دیا اس میں correction نہیں ہوگا اس کی جو last date ہے وہ 7th October تک ہے اور جو اس کا جو marks جو آئے گا وہ final مانا جائے گا اس کا آپ کسی طرح کا claim quote میں اور کہیں بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو بھی ان courses میں re-evaluation کے لئے apply کرنا ہے تو وہ یہاں پہ 7th October تک apply کر سکتا ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you very much